you can trust we are professional کے ایک اور ڈپارٹ بھی ہوتا ہے جیسے سیلز اینڈ مارکٹنگ کہا جاتا ہے کمپنیز کہا جاتا ہے پروپٹی ڈیلرز کہا جاتا ہے یا پھر آپ کے لیے سروس پروائیڈر کہا جاتا ہے جو آپ کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ آپ چاہے پاکستان سے ہیں یا اوبرسیز پاکستانی ہیں آپ اپنے لیے ریل سیٹ سیکٹر میں انویسمنٹ کر سکیں پرچیس کر سکیں سیلنگ کے پوائنٹ آبیو کو ڈسکس کر سکیں جتنا بھی یہ ایک سلوپ بنتی ہے یا جتنا بھی اوبرال یہ ایک سیٹ اپ بنتا ہے اس سیٹ اپ کو لے کر کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو پسے پردہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان شخصیات کے ذمہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذمہ یہ ہوتی ہے کہ ریل سیٹ سیکٹرز کے جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو وہ خندہ پیشانی سے ڈیل کرتے ہیں ریل سیٹ سیکٹرز میں اگر کسی قسم کا اشو کسی مارکٹنگ کمپنی کو اچھی مارکٹنگ کمپنیز کو اچھی فرمز کو جو پرفائل وائز اچھ ہیں جو لوگ اپنے انڈ یوزرز کے ساتھ مخلص ہیں انویسٹرز کے ساتھ مخلص ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ مخلص ہیں جو سروسز ہنڈڈ پرسنٹ دے رہے ہیں جو رزقے حلال پر یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کے پرابلمز آتے ہیں تو اسلامباد کے اندر ایک سیٹ اپ ہے اسلامباد سٹیٹ ایجنٹ کا اس کو لے کر ساری چیزیں ڈیل کی جاتی ہیں اور اس سیٹ اپ میں ایک شخصیت جسے مرد بوران بھی کہا جاتا ہے راولپین اسلامباد کے بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس ان کو وزٹ کروائے جاتے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹس کی کریڈبلیٹی ان کو بتائی جاتی ہے کرنٹ سیچویشنز ان کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں اور فیوچر کے پلانز ڈسکس کی جاتے ہیں ان فیوچر ہم نے آگے موو کرنے کہاں پہ موو کرنے اور کونسی اچھی مارکٹنگ کمپنیز کو آپ ریکمنڈ کریں گے کہ آسنگ پروجیکٹس کو کامیاب کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کیا جائے میری مراد زاہد رفیق صاحب ہیں جنرل سیکٹری ہیں اسلامباد سٹیٹ کے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور اعزاز ان کے پاس ہے کہ راولپین اسلامباد میں اپنی فیلڈ میں واحد پرسن ہے جو صدارتی ایوارڈ یافت ہیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا اور آپ کا میں صبح سے بیٹھا شیڈول دیکھ رہا تھا کہ آپ کے آفس میں تو میلا لگا ہوا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو ہمیں یہ پندرہ منٹ گریب کرنے میں بڑی ایفٹ کرنی پڑی زائے صاحب مارکٹ کے حوالے سی سوالات ہیں ہاؤسنگ پوجیکٹس ڈے بائی ڈے بنتے جا رہے اور روز ایک نیا ہاؤسنگ پوجیکٹ ایک نیا سٹی جو ہے وہ راولپین اسلامباد کے گردو نواہ میں پایا جاتے ہیں اس سچویشن کو لے کر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے والے کل کو یا کرنٹ سچویشنز کو انویسٹر کا یا انڈ یوزر کا یا لوگوں کا سرمایہ محفوظ ہے ان پوجیکٹس میں پہلے تو بہت شکریہ جی علی بلوچ آپ سے ایک محبلت کا پیار کا رشتہ ہے اور آپ بھی اسلامباد میں جہاں بھی ہمارا ایمنٹ ہوتا ہے تو آپ سٹی ایج کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ بھی بڑا اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو آپ کا شکریہ آپ کے پوری ٹیم کا شکریہ جی آپ میرے آفیس آئے علی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کوئی بزنس کے لیے اچھی نہیں ہے ایک سال پہلے جب ہمیں کچھ ریلیف ملا تھا کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے اور ٹیکسز کم تھے تو اس وقت اوورسیز بھی بڑا پیسہ بیج رہا تھا اور مارکٹ میں بھی بہت اچھا کاروبار کام چل رہا تھا جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے ٹیکسز کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور اس کے بعد کچھ حالات بھی ایسے ہیں اوورسیز کا بھی پیسہ رک گیا تو اس وقت مارکٹ کی صورتحال جو کوئی اتنی بہتر نہیں ہے کاروباری لیہا سے حالانکہ یہ جو سیکٹر ہے نا یہ سیکٹر جو ہے یہ لوگوں کو روزگار دیتا ہے یہ جو پاکستان کی جی ڈی پی گروت ہے اس میں بھی اپنا پورا حصہ ڈالتا ہے اور اوورسیز سے تقریبا 30 بلین کہتے ہیں جو ریمنٹنس باہر سے آتی ہیں اوورسیز کا پیسہ آتا ہے تو وہ جو گورنمنٹ کے عداد و شمار ہے تقریبا 60 to 65 پرسنٹ جو ہے وہ ریل اسٹریٹ کے اندر ہی لگتا ہے کوئی دکان خریدتا ہے کوئی فلیڈ خریدتا ہے جب حالات اچھے نہ ہو تو ان کا پیسہ رک جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری مارکر بھی بیٹ جاتی ہے تو اس وقت جو ڈے بڈے پروجیکٹس بند رہے ہیں مارکر میں اتنی جان نہیں ہے کہ ان کو وہ پروجیکٹس جو ہیں ایک تو دو قسم کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ایک پروجیکٹ وہ ہے جو کا نام ہے جو ڈلیور کرتے ہیں جو آپ کو ٹائم لی ڈلیوری کے بعد جو لوگوں کا ان پر اعتماد ہوتا ہے تو ان کا تو مال حطورت ہی بھی گھ جاتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور لوگ ان کے سبز باغ میں آ کے اپنی انویسٹر کی انویسٹر کروا دیتے ہیں اور وہ لوگ بعد میں پھر سر پکڑ کے بیٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ عرصے بعد چلے جاتے ہیں تو یہ مارکر میں دو پیرلل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کو میرا خیال ہے جو جتنی بھی جو آر ڈی اے ہے سی ڈی اے ہے وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں لیکن وہ اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ لوگوں کا سرمایہ لے کے باغ جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک چیک انڈ بیلنس بڑا سخت ہونا چاہیے اور دوسرا ہمارے جو بھائیں ہیں جو ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں جو مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ کا پیسہ لگانے سے پہلے ان کی کریڈی بیلڈی کو ضرور دیکھیں ان کا نو سی دیکھیں ان کی زمین دیکھیں تو پھر اپنے لوگوں کا اپنے انویسٹر کا پیسہ لگائیں تو یہ دونوں طرف سے ہی ہیں ہمارے طرف سے بھی کچھ خامی ہیں اور پیسہ لینے والے تو وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں سر میں آپ کی اسی چیز کو لے کر تھوڑا سا آگے سلوں گا نو سی ایک لیندھی پروسس ہے جس میں ٹائم ٹیکنگ ہے لگتے ہیں لیکن کسی بھی ریل سٹیٹ مارکٹنگ کمپنی کو کیونکہ آپ پروپٹی ڈیلرز کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پرابلمز میں ان کے ساتھ کھڑے تھے تو میں اسی لیے ریل سٹیٹ مارکٹنگ کمپنیز کو زیادہ انوالف کر رہا ہوں کیونکہ اب سارے ایشوز جو ہیں وہ کلائنٹس کی طرف سے نہیں ہیں بہت ساری مارکٹنگ کمپنیز بھی ایسی ہیں جو کسی بھی پروڈیکٹ کی کریڈیبلیٹی کو چیک نہیں کرتے ایک چیز آئی اس میں کمپنی کے لیے آفر اچھی آئی انہوں نے کلائنٹ کا نہیں سوچا انہوں نے مال جو ہے وہ گتہ میرے الفاظ میں جس کو گتہ کہا جاتا ہے گتہ بیچ دیا پھر ایک بیڈس ایکسکیوز جی سوسائٹی ڈیلیور نہیں ہو رہی یہ ہو رہا ہے کیا ریل سٹیٹ سیکٹر کو کوئی بھی نیا ہاؤسنگ پروڈیکٹ آتا ہے این او سی لینٹی پروسس ہے سمجھ آتا ہے آپ نے بھی بڑے ہاؤسنگ پروڈیکٹ کا وزٹ کیا ہم نے ویڈیوز بھی دیکھے آپ کے بھی ہم نے چینلز پہ دیکھے اس کے بعد سوسائٹیز نے بھی آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنے یوٹیوب پہ اپنے سوشل میڈیاز پہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تو کیا ریل سٹیٹ سیکٹرز میں کسی بھی سوسائٹی کے اوثرائزیشن لینے کے لیے کیا پروپٹی ڈیلر کو مارکٹنگ کمپنی کو پہلے موقع خود وزٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل جی آپ کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے جو مارکٹنگ کمپنی ہیں وہ جا کے وزٹ کریں کہ اس کے پاس لینڈ کتنی ہے جو نو سے آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں یہی تو علمی ہے جس پہ ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں ہر فورم پہ کہہ چکے ہیں کہ one window operation جس بندی کے پاس لینڈ پوری ہے اس کا نو سی تو ہفتوں میں ہونا چاہیے کہ مہینوں میں نہیں ہفتوں میں ہونا چاہیے ایک بندے کے پاس لینڈ پوری ہے اس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہیں تو اس کو فوری نو سی دیں اس میں اگر کسی کے پاس زمین پوری ہے اور نو سی کا پراسز چل رہا ہے تو آپ ضرور اس میں انویسمنٹ کریں ہم اس کو روکتے نہیں ہے کہ آپ نہ انویسمنٹ کریں کیونکہ وہ آخر ایک دن ان کو اینو سی ملی جاتے ہیں بے شک ایسے ہی اور یہاں پہ اینو سی اتنی جلدی ملتے ہی نہیں ہیں جس کے پاس زمین پوری ہے اور جس کی ساگ اچھی ہے جو وہ تجربہ رکھتی ہے جس کے پہلے بھی کوئی پروجیکٹس ہے تو آپ اس میں انویسمنٹ کریں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے جو آپ نے بات کی ہے ہماری مارکننگ کامپنی اس قدر کھل چکی ہے یہ تو ہم خوشائند کہتے تھے لیکن خوشائند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حرام کن اور پریشان کن بات بھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کے انسینٹیویں مل رہے ہیں اس انسینٹیویں کے چکر میں لوگوں کو اس میں پسا دیتے ہیں اس میں ان کی انویسمنٹ کو ڈبو دیتے ہیں بعد میں خود بھی ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہوتے ہیں پھر ان کی کامپنیاں بند ہو جاتی ہیں بہت ساری آزے کیس میرے پاس آتے ہیں لوگوں نے لوگوں کو سبز بات غیر پیسہ لیا اور چلے گیا تو یہ بڑی جو ہے یہ ہمارے پیشے کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اچھا سائن نہیں ہے اچھے لوگ اس مارکٹنگ کامپنیز جو بند رہی ہیں اس میں بھی اچھے لوگ اچھی ساکھ والے اسی کے پاس کلائن کو بھی اس کے پاس جانا چاہیے جن کا اچھا نام ہے جو یہاں سے دس پندرہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں ایک بڑا سا آفیس بنایا چمکدار سا اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی بہت بڑا آفیس ہے اور بہت زیادہ اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی کامپنی ہے پیسہ دے کے چلے گئے اور وہ بھی سارا پیسہ کٹا کرتا ہے اور پھر چلتا بنتا ہے اگلے شہر میں نے آفیس جب بھی کسی بھی مارکٹنگ کامپنی میں آپ نے جانا ہے انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کا بیردگیر سے پوچھ لیں کہ بھائی اس کو کتنی دیر ہوگی ہے یہ کب سے کام کر رہا ہے اس کے کتنے پروجیکٹس نے ڈیلیور کی ہیں یہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ میری کلائنٹ کے لیے یہ بات ہے کہ آپ بھی انویسمنٹ اس جگہ پہ کریں آپ خاپنی انویسمنٹ اس مارکٹنگ کامپنی کی بھی ساگھ کو دیکھ کے کریں کہ اس کو ہم اپنا پیسہ دے رہے ہیں اور وہ آگے جو اس کی انویسمنٹ کر رہا ہے وہ اس کی ساگھ کو دیکھ کریں تو یہ ایک پوری چین ہے اس چین کے ساپ سے جو کام کرتا ہے اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا لیکن جو کہتے ہیں کہ ایک بڑا عام سی ایک لفظ ہے کہ مشتری اشتیار باش یہ ایک جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں کہ جب آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو یہ بڑی عام سٹرم ہے کہ مشتری اشتیار باش آپ نے اشتیار باش ہونا ہے اگلے نے آپ کی انویسمنٹ کئی نہ کئی لگا دینا ہے اچھا سر اس میں ایک چیز اور بھی ہے اب جتنی بھی اچھی مارکٹنگ کمپنیز ہیں اب وہ سروس چارجز لیتے ہیں اور سروس چارجز وہ کوئی الہدہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں فار ایک زیمپل ایک فائل گینا بارہ لاکھ رپے کا پلوٹ ہے اور لاکھ رپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اب اسی لاکھ رپے میں سوسائٹی نے مارکٹنگ کمپنی کو بھی فسیلیٹیٹ کرنا ہے لیکن کلائنٹ کیا کرتا ہے کہ کلائنٹ کسی ایسے بندے سے جس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے جس کا کوئی آفس نہیں ہے جس کی کوئی سوشل میڈیا کمپنیز نہیں ہے جس کی پریزنٹیشن نہیں ہے جس کے پاس کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں ہے یا جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں وہ آپ سے کبھی ہم کلام نہیں ہوا اس سے دس بیس تیس ہزار رپے بچانے کے لیے اس سے چیز لے لیتا ہے اور کل کو وہ بندہ پیسے لے کر گم ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا بیسی دینا چاہیں گے جو اپنی لاکھوں رپے کی انویسمنٹ ازاروں کے بچانے کے چکر میں لے دیتے تھے کیونکہ سرویسز کسی بھی دنیا میں کسی کونے میں بچلے جائیں تو سرویسز کے لیے پی کرنا پڑتے ہیں یہ بھی ہمارے جو دوست بھائی یہاں پر بیٹھے ہونا ہے یہ بھی انہوں نے اس حلسلے کو کیا ہوا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہی غلط ہے جب آپ نے ایک ڈیل اٹھائی ہے تو اس میں جو سرویس چارجز ہیں پچاہ زار پی ہے پچاہ زار پی ہے جس میں آپ نے اس کی انویسمنٹ میں محفوظ کرنا ہے جس میں آپ نے اپنا دفتر بھی چلانا ہے جس میں آپ نے اس کو اس جگہ کا ویزڈ بھی کرانا ہے تو وہ حقیب جو ہے وہ اس کا بنتا ہے جس کا آفیس ہے لیکن یہاں پر ہمارے بھائی آتے ہیں وہ اس کو لالچ دیتے ہیں جی آدھے آپ کے آدھے ہمارے بیزار آپ رکھ لو بیزار میں رکھتا ہوں تو اسی قسم کے بندے کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہ فس جاتے ہیں ان کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی سارے آپ کے آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں بس آپ پیسے لے ہیں تو وہ پیسے لے کے اگلی کمپنی کو بھی نہیں دیتا آپ نے اس پر چٹ پہ لکھ کے دے دیتا بہت سارے مارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے یہ اس کا حق ہے اس کو حق دیں گے تو آپ اس سے ڈیمانڈ بھی کر سکیں گے جب آپ نے حق ہی نہیں دینا تو ڈیمانڈ کیسے کرنی ہے بلکل اسی اچھا آپ کے پاس اسلامباد اسٹریٹ میں کتنے میمبر ریجسٹرڈ ہیں ہمارے جی الحمدللہ اسلامباد اسٹریٹ ایجنٹس اسوسییشن پورے اسلامباد کی واحد نمائندہ تنظیم میں جو مسائل کی اوپر ڈسکس کرتی ہے جو حکومت حکومت سے اپنے ریل اسٹریٹ ایجنٹس بھائیوں کی ان کے لیے ان کی جو ٹیکسیز ہیں جو ان کے مسائل ہیں ان کے لیے جو کوشش کرتی ہے ان کے ساتھ نگوشیئٹ کرتی ہے اور ان کو ریلیف دیکھے دیتی ہے تو اسلامباد اسٹریٹ ایجنٹس اسوسییشن نے بڑا اچھا کام کیا ہے ہمارے ساڑھے تین ہزار میمبر ہیں اور وہ ڈے بڈے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہے اور اسلامباد اسٹریٹ ایجنٹس اسوسییشن نے جو ریل اسٹریٹ کا کام تھا جس کو کبھی لوگ کسی اور لفظ سے کہتے تھے وہاں میں نہیں کہوں گا پھر پرابٹی ڈیلر ہوئے اس کے بعد انہوں نے نام دیا پہچان دیا ریل اسٹریٹ ایجنٹس سے مارکٹنگ کامپنیاں بنی تو اس میں بھی اسلامباد اسٹریٹ ایجنٹس اسوسییشن کا بڑا کردار ہے اچھا ایجنرل سیٹری آپ کے لیے بڑی مشکلات رہتی ہیں ہم آپ سے رابطے میں رہتے ہیں ہر وقت الحمدللہ آپ نے ڈیلر آئیٹ کبھی بھی آپ کو ایک میسج کیا ہے تو آپ نے ہمیں لب بیک کیا ہے الحمدللہ سر اس مشکل پوسٹ پہ بیٹھ کر صدارتی ایوارڈ فیلنگز کیا تھے اچھا بڑا خوشی ہوتی ہے جی مشکل تو بہت ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح سے شام تک ہمارا شرور چل رہتا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کام کس طرح کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے مالک کو بھی پتا ہے کہ ہم سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو کام ہمارے پاس چل کے آجاتے ہیں بے شک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارا عریض کروٹی ہمیں میرے مالک دے دیتا ہے جس سے گزارہ اچھا ہو رہا ہے تو بڑا مشکل کام ہے سارا دن کبھی کہیں پہ کوئی میٹنگ ہے کسی کا افتتاہ ہے کوئی نیگریشن ہو رہی ہے اس کا تیس مہینے کا ٹائم تھا وہ میں نے اٹھارہ مہینے میں تقریباً دس سٹوری بلڈنگ دو کنال کی اٹھارہ مہینے میں بنا کے ہینڈ اوور کیا تو اس پہ مجھے صدارتی ایوار ملا اور دو ایوار ملے میری ریکمینڈیشن اسلامباد اسلامباد چیمبر آف کامرس اینڈسٹری انہوں نے بھی کی اس کے بعد اسلامباد سمال چیمبر نے بھی میری ریکمینڈیشن کی تو مجھے الحمدللہ دو اوور ملے تو خوشی تو پھر ہوتی ہے جب آپ کو آپ کی جو آپ کام کرتے ہیں اور اس کا آپ کو صلح ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے صاحب یہ ایک ریکارڈ ٹائم ڈیولیمنٹ ہے کہ تیس مہینے اڑائی سال کا کام اپ ڈیٹ سال میں کمپلیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی اس چیز کی اور ہم بڑا پراؤڈلی پرزنٹ کرتے ہیں آپ کو کہیں بھی ہوتے ہیں زائی صاحب آخر میں ایک سوال کہ دیکھنے والے دوستوں کو چاہے وہ ریڈ سٹیٹ سیکٹر سے ہیں ہمارے وہ کہہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی ہماری برادری سے ہیں یا پھر وہ دوست جو اس وقت پاکستان نہیں ہے مرے یوٹیوب چینل سے دس ہزار پلس سبسکرائبر ہے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ انویسمنٹ پوائنٹ اپ ڈیو کے حوالے سے کچھ چند ایسی ٹپس جن کو فالو کر لیں اور انویسمنٹ سیف ہو جائے بہتر ہونی چاہیے اس کا مارکٹ میں اچھا نام ہونا چاہیے وہ مارکٹ میں آپ کو کام کرتا ہوا دکھائی دینا چاہیے اور وہ جانے والا نہ ہو بھاگنے والا نہ ہو وہ اچھے حالات میں برے حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پچھلے کئی عرصوں سے جانتی ہیں کہ یار یہ مارکٹ میں کام کر رہا ہے اس نے ہماری انویسمنٹ کرائی ہے انویسمنٹ اوپر نیچے ہوتی ہے لیکن وہ بندے کی ساک بہت ضروری ہے بلکل بلائنڈ آپ کو کوئی لالچ دے اور اس لالچ میں آپ کسی کو پیسے بیج دیں تو آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا کیونکہ لالچ سے ہی بندہ مرتا ہے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ آپ اچھی کامپنی جس طرح میرا بھا یلی بلوج سارا دن ہمیں ایومیٹس میں نظر آتا ہے اور یہ بلکل ہر چیز کو سمجھتا ہے کون سی سوسائٹی بہتر ہے کس سوسائٹی میں کیا کمی ہے کس سوسائٹی میں کیا بہتری ہے تو یہ جو آپ کو مشورہ دے گا اچھا مشورہ دے گا اچھے لوگ کام کرنے والے اس فیلڈ میں مجود ہیں اچھی ساکھ والے اچھے نام والے بندے کے ساتھ آپ کام کریں انشاءاللہ آپ کے انویسمنٹ کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ سر بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ سر آپ نے ٹائم دیا اور ہم کچھ کھری سچی سیدھی اور تیکھی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے انویسمنٹ کرنا بھی ایک آرٹ ہے اور آپ اس آرٹ سے مستفید ہوں آپ پرفائل دیکھیں کریڈیبلیٹی دیکھیں خود وزٹ کریں آفیس سیٹ اپ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ جس پرسن کو آپ پہچان رہے کیا جس سوسائٹی میں آپ انویسمنٹ کر لیں کیا سوسائٹی بھی اس انسان کو پہچانتی ہے کیا اس سوسائٹی کے اندر کیا اس انسان کا کوئی انویسمنٹ ہے کبھی کسی ایونٹ پہ منیجمنٹ کے ساتھ ان کے ہیڈ آفیس میں کسی اچھی گیترنگ میں کسی اچھے انوائرمنٹ میں اگر ایسا کچھ ہے تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان اگر چیئرمن سے سی او سے سوسائٹی سے لنکڈ ہے تو وہ آپ کی انویسمنٹ انویسٹ کرواتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھے گا کہ آپ نے می بھی زندگی کا آخری بھروسہ کی ہو یا پہلا بھروسہ کی ہو شاید آپ جو پیسے لگا رہے ہو وہ ایک خواب کے ساتھ جڑے ہو کہ چند پیسے اکٹھے کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک آشیانہ بناتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے لازم ہے کہ گھر قرائیوں پہ نہیں قسطوں پہ بنتے ہیں اور قسطوں کے لیے اچھی مارکٹنگ فم کچھ انہیں جس کے ترہو آپ انسالمرز پہ پلاٹ بک کر سکیں مزید تفصیلات معلومات اور رامل پیڑی سلامباد میں ریل سٹیٹ سیکٹر میں کسی بھی قسم کی انفرمیشن بکنگ کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لاسکتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ